شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے سہرک کمر آپ کی ورفعنا اور بلند کیا ہم نے لکا آپ کے لئے ذکرک ذکر آپ کا فإننا پس یقینا معا سات العسری تنگی کے یسرہ آسانی ہے اِننا یقینا معا سات العسری تنگی کے یسرہ آسانی ہے فإذا پس جب فرغت فارغ ہو جائیں آپ فانسب تو محنت کیجئے وإلہا رب کا اور طرف اپنے رب کے فرغب پس رغبت کیجئے سورة الانشراح جس کا ایک نام سورة الشرح بھی ہے اور سورة علم نشرح بھی یہ تین نام عام طور پر آپ کو مختلف مساحف میں لکھے ہوئے ملیں گے تینوں میں معنی ایک ہی ہے مکی صورت ہے پچھلی صورت کا تتمہ ہے یعنی کمپلیشن ہے بعض کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی صورت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں صورت الدحا اور صورت علم نشرح صورت الدحا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانو تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے اور اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے جو انعامات کیے احسانات کیے ان کا ذکر ہے صورت الدحا میں حصی انعامات ظاہری انعامات نظر آنے والی چیزیں ان کا ذکر ہے اور صورت الشرح میں معنوی یا نظر نہ آنے والے لیکن حقیقت میں جو اللہ سبحانو تعالیٰ کے انعامات ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا آج ان کا ذکر ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت کسی کو بھی جب ملتی ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے صورت الدحا کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کیا کریں کیا بتایا گیا تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْخَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ کہ جس طرح آپ پر احسانات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا اور بہترین آپ کو علم عطا کیا نبوت عطا کی تو اسی طرح آپ بھی یتیم کے ساتھ احسان کریں اور جو سوالی کوئی آئے علم کا سوالی یا مال کا سوالی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں اس کو ڈانٹے نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے جیسی نعمتیں ویسا ہی شکر اسی کی قسم کا شکر اور اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن احسانات کا ذکر ہے بعد میں اسی طرح کے شکر ادا کرنے کی بات ہے اور یہاں چونکہ مانوی نعمتیں ہیں جیسے وحی الہی ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ نے آپ کے لئے جو آسانیاں کی ہیں اور آپ کا ذکر خیر جو بلند کیا تو اس پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے اس کی عبادت کیجئے جب فارغ ہو جائیں تو بھی اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے انسان جب کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نعمتیں اور ٹیلنٹس دے رکھے ہیں لگ جاتا ہے لیکن جتنا زیادہ ہم ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں جتنا زیادہ ہم ان کو دینے لگتے ہیں اور خاص طور پر اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے والا ہو یا تعلیم دینے والا ہو تو ایک استاد یا اگدائی جتنا زیادہ اپنے مدعو کے ساتھ یا اپنے طالب علم کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ محنت کرتا ہے اس کے لئے قربانی کرتا ہے اس کو سکھانے کی اور اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا علم اور تجربہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ علم اور تجربہ بڑھتا ہے بلکہ شاگردوں کے دل میں اس کے لئے محبت اور اس کے لئے رسپیکٹ اور اس کی قدر کا جذبہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے ہم سب بھی اپنے اپنے وقت میں طالب علم رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس استاد کا ہماری نظر میں کیا مقام تھا آج تک ہمیں یاد ہے تو اسی طرح ہمارے شاگردوں کی نظر میں بھی ہر استاد کا اپنا اپنا ایک مقام ہے اور کس کا مقام اور درجہ اور عزت اور محبت اور قدر زیادہ ہوتی ہے جو اپنے شاگردوں کے لئے جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے وہ علم دینے کے کام کو یا نبوت کا کام کو پیشہ نہیں ہوتا یہ ایک اللہ سبحانو تعالی کی نعمت کا اللہ تعالی کے اس احسان کا کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اظہار نعمت کرنا ہوتا ہے اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوتا ہے اور انسانوں کی تعلیم و تربیت اور انسانوں کو کچھ بنانا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے کیونکہ مادی چیزیں پتھر توڑ کے گھر بنانا کوٹ کے بجری سڑکیں بنانا یہ بھی ایک کام ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں لیکن وہ تو ہماری لئے مسخر ہیں متی ہیں فرما بردار ہیں ہم جہاں چاہیں ان کو لگا دیں جس طرح چاہیں ان کو ردنے لیکن انسان اتنی آسانی سے بات سننے والے نہیں ہوتے ان کو مولڈ کرنا اور ان کو گھڑنا اور ان کو کچھ بنانا اور ان کو سوارنا اور ان کو نکھارنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا اور یہی آپ کے بعد ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف انفرمیشن ٹرانسفر کرنے والا نہ ہو بلکہ ان کے اندر کے پوٹینشل کو ان کی صلاحیت کو ان کے اندر پائے جانے والی مختلف جو قوتیں ہیں ان کو نکھارنے اور معاشرے کے لیے اور خود اس شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے والی اور یہ کام والدین کے بعد استاد ہی کرتا ہے اور یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس صورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احکامات جو اس صورت کے اندر آئے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں یا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہوں اور آپ ہی کے کام کو آگے لے کر وڑھنے والے ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہیں آپ کے لیے خاص اور ہمارے لیے عمومی طور پر تو آئیے دیکھتے ہیں صورت کو اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک علم کیا نہیں سوالی انداز ہے اور یہ یقیناً کے معنوں میں ہے قد کے معنوں میں نشرح ہم نے کھول دیا شرح کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جیسے گوشت ہے تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کرنا اس کو کاٹنا تشریح سرجری کے لیے بھی آتا ہے علم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا لکا آپ کے لیے آپ کی خاطر کیا صدرک آپ کا سینہ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو شرح صدر سینے کی وسط دل کی وسط دل کا اتمنان نصیب ہو ڈپرشن کیا ہے دل کا گھٹنا سینے کا تنگ ہونا اندر کی تنگی شح بخل انسان کی اندر کی ایسی کیفیات کہ نہ وہ اپنے سے راضی اور خوش اور نہ کسی اور سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں تنگ ہو جاتی ہیں لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم اور حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالی جائیں وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس میں امبسات آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں خوشی اور اتمنان آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مانوی نعمت ہوتی یہ ٹینجبل نہیں ہوتی کہ آپ چھو کے دیکھ سکیں کہ کیا ہے پچھلی صورت میں ٹینجبل نعمتیں تھیں لیکن یہاں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے علم نشرح لکا صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل پیچیدہ سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں انسان چیزوں کی تہہ تک مہنچنے لگتا ہے اس کو گہرائی نصیب ہوتی ہے اس میں وزدم آتی ہے اس میں ڈیپتھ آتی ہے اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ویجن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے جانے کے لیے دعا کی تھی اٹھائی ازار سال پہلے وہ کیسے ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی اور انہوں نے اپنی دعاوں میں یہ دعا کیوں شامل کی کہ اللہ ان کے اندر سے ایک شخص ایسا اٹھانا جن کی تعلیم و تربیت کرے ہم ایسی بات کیوں نہیں سوچتے ہمیں ایسے خواب کیوں نہیں نظر آتے اس لیے کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کی گرد گھومتے سیلفش دل چھوٹا ہے نظر کتا ہے تنگ ہے شاٹ سائٹڈ ہے دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے صرف قریب کے فائدوں کو دیکھتے ہیں آج مجھے کیا مل رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کل میری کوششوں کا صلاح کیا نکلے گا کیا ملے گا مجھے اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی لہٰذا جو لوگ شارٹ ٹرم گولز کے لیے کام کرتے ہیں وہ کوئی بڑا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے اور جو لوگ دور تک سوچتے ہیں اور وہ وہی سوچتے ہیں جن کے اندر بستت ہوتی جن کا دل بڑا ہوتا ہے جن کے نگاہ دور تک دیکھتی ہے تو کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خیر اور بھلائی کے رستے کھول نہیں دیئے کیونکہ جب تک دل کھلتا نہیں یہاں صرف دل کی بھی بات نہیں کی کی پورے سینے کی کی گئی چیسٹ اور چیسٹ کے اندر دل چیسٹ کی جگہ زیادہ ہوگی تو پھر باقی چیزوں کے اندر بھی بستت آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خاص صلاحیت دی تھی جس کی وجہ سے آپ نبوت کا کام لینے کے قابل ہوئے تھے اسی لئے قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا تھا اور آپ نے اس کو محفوظ کیا تھا اسی لئے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بیان کیا تھا کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے بات کی ہم کلام ہوئے اللہ تعالی اور ان کو اپنے کام کے لئے چن لیا وَسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِ اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی رسالات سے نوازا تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کیا مانگی رَبِّ شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْغَهُ قَوْلِي کہ اللہ میرا سینہ کھول دے یہ ساری بات مجھے بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں اور مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار میرے بھائی حارون کو عطا کر تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اور پھر اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ کیا وَلَا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا فَهُوَ عَلَى نُورِمْ مِنْ رَبِّ اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر وہ تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے اور خصوصاً جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا مَنْ يُرِدْ اَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْصَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کو بستہ تتا کر دیتا ہے اس کے دل میں پھر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور ساری قربانیاں اس کے بعد ہی ہوتی ہیں جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ سینہ تنگ کب ہوتا ہے دل تنگ کب ہوتا ہے جب لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں جب لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے ہمارا دل تنگ ہو جاتا پھر ہم معاف نہیں کر سکتے پھر ہم اپنے دل میں حسد اور بغض اور ان چیزوں کو بھر لیتے ہیں پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کر سکتے لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کو لوگوں نے کون سا لقب ہے جو نہیں دیا ساہر، کاہن، مجنون، شاعر نہ جانے کیا کچھ لیکن کیا انہوں نے ان باتوں کو دل میں رکھا اور لوگوں سے انتقام لیے اور جوابی کاروائیاں کی یا ان کو معاف کر کے پھر بھی ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے جنہوں نے پتھر مائے رائف کے سفر پر آپ نے ان کے لیے کیا کیا ان کے لیے بھی دعائیں کی ہر ہر معاقے پر نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ واقعی پیغمبروں میں آج بھی جو شخص واقعی سچے دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے یعنی جس کے دل میں اسلام کی خدمت کا جذبہ ہے اسے لازمی طور پر اپنے دل کی وسط کے لیے دعا کرنے اسے اپنے دل کو کھلا کرنا ہوگا اسے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا اسے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کھولا گیا تھا دو مرتبہ ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ بڑے حکم محراج کے موقع پر اور اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے انہوں نے آپ کا سینہ کھولا ساتھ ان کے سونے کا پیالہ تھا جس میں زمزم کا پانی تھا آپ کا دل نکالا گیا اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور واپس اس میں ایمان اور حکمت بھر کے اندر رکھ دیا گیا تو لٹرلی بھی آپ کے سینے کو کھول کر آپ کو یعنی کہ آپ کے دل کو صاف کر دیا گیا اور اس میں کسی کے لیے کسی طرح کبھی کوئی حسد بغض اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہی اور آج اسی چیز کی ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت اور کوئی بھی حسد اور بغض نہ ہو لوگوں کو ماف کرنا جانے اور خوش رہیں و مطمئن رہیں ایسے ہی دلوں کے اندر ایمان آتا ہے ایمان بڑھتا ہے ایمان کی زینت ہوتی ہے اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے حق کی معرفت ملتی ہے جب سینہ کھلتا ہے تو انسان تقدیر پر بھی راضی ہو جاتا ہے انسان چھوٹے چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھنے ہی جاتا ہے انسان اپنے وقت کو زائع نہیں کرتا انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے انسان کا پھر عبادت میں دل لگتا ہے عبادت کی طرف لپکتا ہے عبادت کی طرف دوڑتا ہے نماز پر قررہ تو عین لگتی ہے آنکھوں کی تھنڈک لگتی نماز پر بوجھ نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اپنانا مشکل نہیں لگتا اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اور پھر کوئی بات سمجھنے میں رکاوٹ نہیں آتی انسان بنا کہے دوسرے کی باتیں سمجھنے لگتا ہے اسے دوسروں کی ضروریات نظر آنے لگتی ہیں وہ دوسروں کی کیور کرنے لگتا ہے دوسری نعمت جس کا ذکر کیا گیا وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے ہٹا دیا آپ سے وزرک آپ کا بوجھ وَدَعْنَا عَنْكَ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا لینا اور وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو اور وزر قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے غم کے معنی میں بھی اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بوجھ ہٹا دیئے گئے اور یہاں پر آپ دیکھیں سورة الدحا میں جو انداز تھا وہ کیا تھا سیکنڈ پرسن اُلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا فَآوَا وَوَجَدَكَ دَعْلًا فَهَدَا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا لیکن یہاں زیادہ پرسنل انداز ہے وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ ہم نے آپ کا بھاری بوجھ آپ سے ہٹا دیا اس بوجھ سے مراد کیا ہے اس کے کئی معنی لئے گئے ہیں نمبر ایک یہ کہ آپ کے دل پر نبوت سے پہلے جو ایک خاص بوجھ تھا آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تھے جن کا آپ جواب چاہتے تھے آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے شہر کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جاتے حرا میں چلے جاتے تھے تو جب اللہ سبحانو تعالی نے آپ کو قرآن دیا نبوت دی تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے لگے اور آپ کے بوجھ آپ سے دور ہو گئے اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک خاص کیفیت تاری ہو گئی تھی آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت تھی آپ واپس گئے اور آپ اپنے بیوی سے کہنے لگے کہ آپ مجھے کمبل اڑھا دیں چادر اڑھا دیں اور پھر حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے آپ کی کیر کیا آپ کا خیال رکھا آپ کو اللہ تعالی نے بہترین مددگار دیے آپ کے پیغام پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی ایمان لے آئیں پھر اسی طرح زیادہ ابوبکر جو آپ کے دلی دوست تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے تو یہ جو وحی کی کیفیت تھی اور یہ جو فرشتے کو دیکھ کر آپ پر ایک خوف اور ایک بوجھ پڑ گیا اور آپ پر ایک پریشانی آگئی اور پھر کچھ عرصے کے لیے جیسے وحی کا سلسلہ منقطع بھی ہوا اس میں بھی آپ پر پریشانی آئے تو اللہ سبحانہ تعالی نے وہ سارے بوجھ آپ سے ہٹا دیئے وہ پریشانیاں آپ کی دور کر دی اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے کے چالیس سال جو آپ کے اللہ تعالی کی عبادت میں نہیں گزرے تھے جس کا آپ کو ملال تھا تو وہ کیفیت بھی آپ سے دور کر دی گئی پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ خلاف اولہ جو کام آپ سے ہوئے خلاف اولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہوتا ہے جیسے ایک مقاولہ ہے کہ حسنات الابرار سیات المقربین جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے غلطیاں شمار ہوتی ہیں یعنی جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے کہ ان کا اخلاق بھی عظیم ترین ہو اور ان سے چھوٹا سا بھی کوئی قصور کتا ہی انسان بھی تھے جیسے ابا سا وطولہ میں آیا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کچھ پوچھنے کے لیے آپ نے تھوڑی سے اس سے بے روخی بڑھ دی تو یہ بے روخی کیا تھی یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی نگاہ میں ایک قصور تھا آپ کا تو وزر کمانا قصور بھی کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کا اگلے پچھلے سب قصور ماف کر دیئے اور آپ کے بوجھ آپ سے ہٹا دیئے وَوَدَانَا أَنْكَ وِزْرَك الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَك وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی یعنی آپ کو جس کا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا نقیز ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ اس میں سے کڑکڑانے کی آواز ہو یعنی کڑکڑانے جیسے چارپائی کے اوپر اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے یا کبھی کرسی کے اوپر کوئی بھاری شخص بیٹھ جائے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے نقیز کہلاتی ہے تو انقضَ ظَهْرَك یعنی جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری آپ پڑی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے بہت دبے ہوئے یا آپ بہت اس کی وجہ سے بوجھل محسوس کر رہے تھے تو اللہ سبحانو تعالی نے وہ بھی آپ سے دور کر دیا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَك اور آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا یعنی آپ کو شہرت عطا کی آپ کو بلندی عطا کی نہ صرف یہ کہ آپ کو بلکہ آپ کے ذکر کو یعنی آپ کے نام کو آپ کے مقام کو آپ کے درجے کو بہت بلندی ملی اور اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اللہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے رفعان علیہ کا ذکرک کیسے ہوا میں نے جواب دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یعنی اسلام میں انٹر ہونے کے لئے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ پانچ وقت جو نماز ہوتی آزان اس میں پھر نماز میں اتحیات اور پھر اس کے بعد دروشری اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے پھر اسی طرح جب بھی جہاں بھی جو بھی آپ کا نام لے ساتھ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجے پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی